اچھی بات ہے کہ عمران خان صاحب پارلیمانی کمیٹی کے ساتھ تعاون پر قیار ہو گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو دعویٰ تھا کہ میں نے کوئی نامناسب ٹیکسٹ نہیں کیے تو وہ اپنے اس دعویٰ کے حق میں کوئی ایویڈنس لا سکتے ہیں اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ کچھ کمیونکیشن تو ہوئی ہے عائشہ گلاللہی اور عمران خان کے درمے جو آپ نے دیکھی بھی ہے جو مجھے عائشہ گلاللہی نے وہ کمیونکیشن دکھائی جو ان کے موقف کو سپورٹ کر رہی تھی پھر میں نے عمران خان صاحب سے بات کی انہوں نے کہا کہ میں نے اس کو کبھی کوئی نامناسب ٹیکسٹ نہیں بھیجا ہاں میں نے اس کو ایک دفعہ یہ مشورہ ضرور دیا تھا کہ آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں آپ صوبے میں جہاں بام بلاسٹ ہوتا ہاں بھی چلی جاتی ہیں لوڈ شیڈنگ کے خلاف مظاہرے کرتی ہیں بڑی ایکٹیو ہیں آپ آپ کسی سے شادی کر لیں کسی سے شادی کر لیں تاکہ آپ کے بارے میں لوگ پروپیگنڈا نہ کریں کیونکہ عائشہ گلاللہی کے خلاف پارٹی کے اندر ایک لابی موجود تھی تو عمران خان نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ کسی سے شادی کر لیں عمران کا کہنا ہے کہ وہ اپنے والد اور بھائی کو لے کے آگئی میرے پاس اور انہوں نے کہا جی کہ یہ آپ نے جو مشورہ دیا ہے تو بہتر ہوگا کہ آپ شادی کر لیں تو عمران نے کہا کہ نہیں آپ میرے سے بہت چھوٹی ہیں بگر عمران راضی ہو گئے ہیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے دونوں کے میسجز جو ہیں وہ کمیٹی دیکھ لیں اب عمران نے اس میں شرطیں بھی لگا دی ہیں کہ امیر مقام کو بھی لے آئیں میرے شکیلو رمان کا بھی ڈالیں تو میں نے جہاں تک میرے شکیلو رمان صاحب سے پوچھا ہے کہ کیا آپ کا کبھی عائشہ گلاللہی سے کوئی رابطہ ہوا انہوں نے کہا میں کبھی زندگی میں ملا ہی نہیں اس کو عمران تو کہہ رہے ہیں وہ ڈیل جو پی ایم ایل این کے حوالے سے وہ تو کہہ رہے ہیں نا پی ایم ایل این ویسے دیکھیں نا اب یہ اچھی بات ہے کہ آئیشہ گلاللہی کو بھی ویلکم کرنا چاہیے پارلیمانی کمیٹی ان کو اس پر کلیر سٹیٹمنٹ لینی چاہیے بلکل کہ وہ کمیٹی کے سامنے پیش ہو کے ایویڈنس دکھانے کے لیے تیار ہیں عمران صاحب تو تیار ہو